اگر کوئی بھی نیکی تم دکھا کر کے کرو علانیہ طور پر کرو یا چھپا کر کے کرو یا کسی کو ماف کر دو کیا لفظ ہے؟ کسی کو ماف کر دو او تعفو انسو ان کسی برائی کو تم ماف کر دو بے شک اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس کو ملا لیں گے بہترین سی آیت کریمہ ہے بہت بہترین سی آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر مافی کی جو ہے اہمیت بیان کی گئی ہے اگر آپ ماف کر دیں سبحان اللہ برائی کو دکھائیں بھلائی کو دکھا کے کریں یا بھلائی کو چھپا کے کریں یا کسی برائی کو ماف کر دیں ماف کرنا کتنا بڑا ہے ہمارے دین اگر کوئی شخص ہمارے سے بدسلوکی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا دین اس کے تعلق سے کیا حکامات ہمیں دیتا ہے سبحان اللہ معاف کرنے کے تعلق اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے سورہ شورا کی آیت کریمہ ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِتْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَسْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا کی برائی ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئی معاف کر دے اصلاح کر لے اس کا عجر اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اللہ تعالی اسے عجر دے گا حدیث میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی دو ہزار پانسو اسی پر آٹھ حدیث کا نمبر ہے بہت بہترین حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا نَقَسَ مَالٌ مِّن صَدْقَةٍ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے وَلَا زَادَ اللَّهُ بِعَافِ بِنْ إِلَّا عِزَّةٍ اور کوئی بھی معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی عزت بڑھتی ہے اللہ عیسیٰ کہتا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہے سبحان اللہ وَمِن تَوَضَ عَلِ اللَّهِ رَفَعُ اللَّهُ اور جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو عاجز بنائے اللہ کے لئے اپنے آپ کو توازو اختیار کرے سبحان اللہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے ان کی ساری اپنے اندر پیدا فرمائے اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرے اگر اللہ کے لئے کوئی کرتا ہے سبحان اللہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا اس کے اندر جو دوسرا جو ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ مافی کی فضیلت کے تعلق سے ہے آدمی ماف کرے گا تو عزت اس کی بڑھے گی سبحان اللہ تیسری بات مافی کے تعلق سے جو حدیثوں میں بیان کی جاتی ہے فرشتوں کی تسبیح جو حملت العرش ہیں کون فرشتے وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تسبیح کو اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں پیش کیا ہے تسبیح یہ ہے فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ سُبْحَانَكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ سُبْحَانَكَ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ کیا بہترین تسبیح ہے فرشتے یہ کہتے ہیں پاک ہے اللہ تعالیٰ تیری ذات عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ تو جاننے کے باوجود ہر ایک کے گناہ کو تو جانتا ہے ہر ایک کی غلطیوں کو تو جانتا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تو نرمی بردتا ہے سبحان اللہ اور بعض فرشتے یہ کہتے ہیں سبحانک عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ اَلَّا تُو خُدْرَتْ رَكْنے کے باوجود بھی تو ماف کرتا ہے اللہ اکبر فرشتوں کی دعا ہے تسبیح ہے یہ سبحانک عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ ماف کرنا بہت بہت زیادہ پسندید عمل ہے ہمارے دین کے اندر ایک اور حدیث ہے سبحان اللہ ان عبداللہ بن عمر قال جَعَ رَجْلٌ الِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ایک آدمی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا اس نے اگر کہا اللہ کی رسول صلى الله عليه وسلم کتنی مرتبہ میں ایک دن میں میرے پاس جو کام کرنے والا خادی میں اسے ماف کروں یا رسول اللہ کم نعف عنی الخادم کم نعف عنی الخادم خادم جو کام کرتا ہے غلطی کرتا پھر غلطی کرتا کتنی مرتبہ ماف کروں فَصَّمَتَ نبی کریم صلى الله عليه وسلم خاموش رہے ثم آدھا علیہ الکلام پھر وہ جو صحابی ہے وہ بار بار اعادہ کرتے رہے بار بار پوچھتے رہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار خاموش رہے فَصَّمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِي الصَّالِسَ تیسری مرتبہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان کو جواب دیا قُعْفُ عَنْهُ فِي كُلْ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّ دن میں ستر مرتبہ ماف کرو کتنی بار اپنے پاس کام کرنے والوں کو در گزر کرو در گزر کرو اپنے پاس کام کرنے والوں کو ماف کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ستر مرتبہ رواہو ابو داود وَصَحَعُ الْأَلْبَانِي شیخ البانی نے صحیح کہا امام ابو داود نے اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک حدیث اور فرماتی ہیں مافی کے تعلق سے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسی ابدا ساری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لئے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اپنے نفس کے لئے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا بخاری کے ایک حدیث ہے ہم جب حدیث کو سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس جیسی حدیثوں پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سعی بخاری کی حدیثیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اَنَّ يَهُودِيَّ ایک یہودی عورت تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کر گوشت دیا تھا بکری کے گوشت میں زہر ملا کر اس گوشت کو پیش کیا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشات مسمومہ بشات مسمومہ زہر آلود بکری کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے پروسہ تھا رکھا تھا فَاقَلَ مِنْهَا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھا لیے فَجِئَ بِهَا فَقِيل اس کو پکڑ کے لائے گیا کیوں تُنہیں زہر ملایا نبی کو زہر ملا کے کیوں دیا اللہ اکبر فَقِيل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کی نبی اسے قتل کر دے اللہ نقتلوہ کیوں اسے مار نہ دے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قتل کیوں نہ کر دے قول اللہ نبی نے کہا نہیں معاف کر دو اس کو معاف کر دو کس کو معاف کر دو زہر ملا کے جس نے پروسہ اور نبی کے داتوں میں وہ زہر رہا انس ابن مالک کہتے فَمَا زِلْتُ عَارِفُهَ فِي لَحْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبروں میں برابر اس درد کو میں دیکھا کرتا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبروں میں وہ درد میں دیکھا کرتا تھا جو زہر کا درد ہے اللہ اکبر اللہ کی نبی نے معاف کر دیا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے یا معاشرہ قریش مَا تَرُونَ اِنِّ فَعِلٌ فِيكُمْ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے قریش کے لوگوں فتح مکہ کے موقع پر تم کیا سمجھتے ہو ایک وہ دن تھا جب تم نے میرے گلے میں سبحان اللہ رسی گلے میں چادر ڈال کر بھیچا تھا ایک وہ دن تھا جب تم نے اس کی چاوی دینے سے مجھے منع کیا تھا خان کعبہ کی چاوی دینے سے ایک وہ دن تھا جب صحابہ اکرام کو تم نے مارا تھا کاتا تھا سبحان اللہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم کیا کہتے ہو اکن کریم وابن آخن کریم کیا لفظہ ہے کافروں کی گواہی ہے یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اکن کریم ایک ایسے بھائی ہیں آپ جو کریم ہیں شریف ہیں سبحان اللہ وابن آخن کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ سبحان اللہ آپ کے اندر اخلاق اچھے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اِذَهَبُوا اَنتُمُ اتَّلَقَ سبحان اللہ ساری دنیا میں یہ تاریخ ہے بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں آج تک دنیا نے نہیں دیکھا ہے مارنے والوں کو آزاد کرنے والا اس انداز میں آزاد کیا ہو اِذَهَبُوا اَنتُمُ اتَّلَقَ اِذَهَبُوا اَنتُمُ اتَّلَقَ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے معاف کرنے کی اللہ تبارک و تعالی یہ عادت میرے اندر بھی لے کر آئے اللہ تبارک و تعالی اس لئے کہ یہ آیتِ کریمہ وہی ہے کہ آپ کسی برائی کو معاف کر دیں برائی کا چرچہ کرنا ایک طرف ہے اور برائی کو معاف کرنا بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالی کو یہ آخری جو ٹکڑا ہے اللہ ہمیں توفیق دے بھائی کو بھائی سے معافی چاہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے ماں سے بیٹا ناراض ہے سبحان اللہ ماں کو منانے کے اللہ تبارک و تعالی بیٹوں کو توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی برائیوں کو معاف کرنے کی اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے پارا نمبر چھے کا پہلا ٹکڑا ہے کتنا بڑا پیغام سبحان اللہ اس ٹکڑے کے اندر دیا گیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں